ہلو فرین ڈالس فرائر ویلکم ٹو مائی چینل ویزا گائیڈ ویزا گائیڈ دیکھنے والے آپ سے فرینز کا مہاردیک شوابت کرتا ہوں چینل سر کرنے سے پہلے آپ سے لوگ کو اس ریکویسٹ ہے کہ فرس ٹائم جو بیور اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو جو لال کروکا آپ کو سسکرائب بٹن دیکھ رہا ہے اس پر کلک کر کے آپ سسکرائب کر لیجئے اور ہمارے اس یو ٹو فیملی کے ساتھ میں جڑ جائیے تو فرینز آز میں آپ کو دنیا کے ایسے دیسوں کے بارے میں بتاؤں گا جہاں پہ کرونا وارس جو ہے کوویڈ نائنٹین جو ہے بلکل نہیں فیلا وہاں پہ کوئی بھی کیس نہیں ہے تو آز میں آپ کو بتاؤں گا کی ایسی دنیا میں کونسی کنٹری ہیں جہاں پہ کرونا وارس اور کوویڈ کا کوئی بھی کیس نہیں ہے زیرو کیس ہے وہاں پہ ایک طرح دنیا میں اتنے سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے ساڑھے آٹھ لاکھ کے قریب لوگ کرونا سے سنکرمیت ہیں کوویڈ سے سنکرمیت ہیں کافی سارے ایسے دیس ہیں جہاں بائیس بائیس لاکھ لوگ امریکہ جیسے دیس میں جو کی سوپر باور ہے برازیل روسیا انڈیا میں کافی زیادہ لوگ ہیں جو کوویڈ سے پریشان ہیں اور کافی سارے لوگ یہاں پہ سنکرمیت ہیں تو ایک طرف ایسیا مہادیپ میں کافی سارے ایسے دیس ہیں جہاں پہ کوویڈ تیجی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے اور لوگوں کو سنکرمیت کرتا جا رہا ہے کافی سارے ائرپورٹ بند ہیں کافی ساری ائرلائنز بند ہیں پورے دنیا میں کافی سارے دیس میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے پورے دنیا میں ہاں کار مچا ہوا ہے ٹرول انڈسٹری ٹوریزم انڈسٹری پوری طریقے سے برباد ہو گیا ہے کہ کیونکہ بہت سارے ایسے دیس ہیں امریکہ خاص کر یورپین یونین کا ایسے یوکے انگلینڈ کافی سارے نیوزیلینڈ آسٹریلیا کافی سارے ایسے دیس تھے جہاں پہ ٹوریزم کا بہت بڑا حب تھا پورے دنیا کے لوگ آسٹریلیا کانیڈا امریکہ آزاتے تھے کھومنے کے لیے وہاں پہ انجوائی کرتے تھے اور جو یورپین یونین ہے ان کی ایکنومی ٹوریزم کے بلد پہ بہت ڈبلپ کیا انہوں نے ٹوریزم یہاں کا مین ایکنومی کا بیس تھا لیکن جو کووڈ نائنٹین ہے اس نے ایسا کمر توڑ دیا ہے کہ ٹوریزم سیکٹر کے لوگ برباد ہو گئے ہیں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کرزہ ہو گئے ہیں کرزہ لینے کے سطح میں آگئے ہیں دکانوں کا بھاڑا نہیں دے پا رہے ہیں تو اس طریقے سے تباہ کر دیا برازیل یا سوڈڈیا لینڈ پوری طریقے سے یہ جو دیس ہیں جن کا جو میڈکل فیسلٹی ہوسٹیٹل اور کافی کچھ یہاں پہ فیسلٹی تھا دنیا ہمیں جانے جاتے تھے یہ کہ بہت میڈکل میں بہت فیسلٹی یہاں پہ ہے وہاں پہ بھی کووڈ نے اپنا اثر دکھائیا یو ایسے دیس جو ٹوریزم کے لیے لوگ بہت پروموٹ کرتے تھے ٹوریسٹ بہت جاتے تھے اٹریکشن کی بہت بڑی زگہ تھی وہاں پہ بھی کووڈ بہت ہی بری طریقے سے فیلا ہوا ہے تو فیلحال کا سین یہ ہے کہ ابھی کچھ کلیر نہیں ہے کب ایرپورٹ کھولے گا کب لاک ڈاؤن ختم ہوگا کب انٹرنیشنل فلائٹ چلے گا تو ابھی تو کافیوار ریزم نے نیشنل فلائٹ چلا دیا انٹرنیشنل چلے گا بہت جلدی لیکن آزم بھٹتا ہوں کون سے ایسے دیسات ہیں جہاں کرونا نہیںirsiniz تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں اسیا میں ایک ایک ہیگنٹری ہے ٹرحمنستان جہاں پر کووڈ کا کوئی کےس اےół نہیں ہے اسیا میں سائد یہ پہلے ایک ہیگنٹری ہے جہاں کووڈ کا کوئی کےس نہیں ہے اس کے بعد جو دیس ہے اس کا نام ہے سلمون آئی لینڈ یہاں پر بھی کووٹ کا کوئی بھی کیس نہیں ہے کووٹ کا کیس یہاں پر نہیں ہے نہ کوئی کووٹ کا یہاں مریض ہے اور یہ کنٹری کافی اسمال ہے جو کیا فریسفک آئی لینڈ میں ہے آسٹریلیا کے پاس اس کے بعد میں بات کرتا ہوں ایک چھوٹا سا کنٹری ہے جس کا نام ہے بن باتو بن باتو بھی ٹورسٹ انڈسٹری ہے وہاں پر کافی دارے دنیا کے لوگ جاتے ہیں گومنے کے لئے حالانکہ بن باتو بڑا سا ایکسپنسیب ہے اور بڑا سا دور ہے اس لئے وہاں پر جو ٹورسٹ ہیں وہ زیادہ نہیں جاتے ہیں جیسے کہ لوگ یوروپ میں جاتے ہیں گھومنے کے لئے اس کے بعد جو ایسیا کا دیس ہے اس کا نام ہے نورت کوریا نورت کوریا میں بھی سننے میں سا رہا ہے کہ وہاں پر کووٹ کا کوئی کیس نہیں ہے نہ تو اس نے میڈیا میں بتایا ہے اور جو ریپورٹ ہے اس کا انصار نورت کوریا میں کوئی بھی کووٹ کیس نہیں ہے اور چائنہ میں تو آپ کو بتائیے کہ بہت زیادہ ہے پھر میں بات کرتا ہوں جو دیس ہے اس کا نام ہے شموہ شموہ میں بھی کووٹ کا کوئی کیس نہیں ہے اور یہ کنٹری بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی اچھا کنٹری ہے فیجی آئیلنڈ کے بغل میں ہے فیجی آئیلنڈ میں تو ایٹین کیس تھے لیکن فیلال وہاں سب نارمل ہو گیا ہے اور پھر سے دیس میں کوئی کووٹ کیس نہیں ہے اس کے بعد میں بات کرتا ہوں کربتی کا کربتی میں بھی کووٹ کا کوئی کیس نہیں ہے یہ ایک دم لاسٹ میں پڑتا ہے دیس یہاں پہ بہت ہی زیادہ کرسٹل کلیر وارٹر ہے اور یہاں پہ بھی کووٹ کے کوئی بھی کیس نہیں ہے اور یہ بالکل کووٹ فری ہے اس کے بعد میں بات کرتا ہوں سیڈل سٹیٹ مایکرو نیشیا کا مایکرو نیشیا کے بارے میں نے ایک بیڈیو بنا کے ڈال لگتا ہے بہت ہی چھوٹا دیس ہے بہت ہی پیارا دیس ہے اور یہاں پہ بھی کووٹ کا کوئی بھی کیس نہیں ہے کیونکہ اس کنٹری میں تورسٹ بہت کم زاتے ہیں سائرسلی جہاں پہ کووٹ کا کیس نہیں ہے اور یہ کنٹری کا پاسپورٹ کافی باورپول ہے اس کے بعد میں بات کرتا ہوں مارسل آئیلینڈ کا مارسل آئیلینڈ میں بھی کووٹ کا کوئی کیس نہیں ہے اور یہ کنٹری بھی بہت ہی خوبصورت ہے چھوٹا سا آئیلینڈ نشن ہے بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے اور یہاں پر بھی کووٹ کا کوئی مریض نہیں ہے کوئی بھی کرونا سنکرمت نہیں ہے اس کے بعد میں بات کرتا ہوں پلاؤ کا جو کی ایسیا کی گنٹری ہے بہت ہی چھوٹا گنٹری ہے فلپینز کے بغل میں اور یہاں پر بھی جو سننے میں آ رہا ہارز ریپورٹ آ رہا ہے کوئی بھی کووٹ کیس نہیں ہے یہ کرونا فری گنٹری ہے اس کے بعد میں بات کرتا ہوں چھوٹا سا دیر سے بہت ہی چھوٹا جس کا نام ہے ٹوالو ٹوالو میں بھی کوویڈ کا کوئی کیس نہیں ہے کوئی بھی مریض وہاں پہ ابھی تک کوویڈ کا ملا نہیں ہے تو ٹوالو میں بھی بھی کرونا کا کوئی لکھڑ نہیں ہے کوئی کیس نہیں ہے کوئی طریقے سے یہ گھنٹری جو آئے وہ کرونا فری ہے کوویڈ کے فری ہے اس کے بعد میں بات کرتا ہوں جوگلا گھنٹری اس کا نام ہے ریپبلک نائرو ریپبلک نائرو جو ہے بہت ہی چھوٹا دیس ہے لیکن یہ ریپبلک ہے اور یہ کنٹری ہے فریسپک آئیلنڈ میں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے ویڈکن سیڈی کے بعد جو کی ریپبلک ہے اور یہ لیسٹ بسٹڈ کنٹری ہے یہاں پہ پر ایر جو لوگ ٹرول کرتے ہیں دو سو سے سات سو کے بیس میں لوگ یہاں پہ ٹرول کرتے ہیں تو یہ بہت ہی لیسٹ بسٹڈ کنٹری ہے تو فرینڈز کہنے کا مطلب یہ ہے جتنی بھی کنٹری میں نے بتایا ہے وہ اس میں سے آدھکتر کنٹری جو ہیں وہ فریسپک آئیلنڈ میں ہے مطلب آسٹریلیا کے اگل بگل ساری کنٹری ہیں آسٹریلیا مہادیب کے اگل بگل میں فریسپک آئیلنڈ میں ساری کنٹری ہیں اور یہ کنٹریز بہت ہی چھوٹی ہیں ان کا ڈسٹنس بہت زیادہ ہے اور ان کا جو ایئر فیر ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یہ جو کنٹری ہے یہ ان کا ایئر فیر بہت زیادہ ہے اور کافی کم گورشت یہاں پہ زیادہ ہیں کیونکہ ان کا جو ایئر ہے بہت ہی زیادہ ہے تو یہ جو دیس ہیں یہ لیسٹ بسٹڈ ہیں یہاں پہ بہت ہی کم دورش دنیا کے پہلتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایسے بہت سکرائیبر ہوں جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سموہ ہے کہاں مایکرونیشیا ہے کہاں سولما آئیلنڈ ہے کہاں مارسل آئیلنڈ ہے کہاں تو یہ جو ایسے ایسے چھوٹے دیس ہیں جو آئیلنڈ ٹائپ کے دیس ہیں یہاں کی پوپلیشن بہت ہی کم ہے اور یہاں میں ٹورزم کا کوئی بہت بڑا آٹریکشن نہیں ہے ٹورزم کا کوئی بہت بڑا انڈرسٹری نہیں ہے اور کہ یہاں پہ لوگ گھومنے کے لیے جاتے بھی نہیں ہیں اگر گھومنے جائیں تو وہاں دیکھیں کہاں سب سے بڑا چیز تو یہ ہے بس یہ ہے کہ جس کو تھوڑا سا نیچرل بیوٹی لینا ہے اور پیس فل انوارمنٹ میں جاننا ہے وہ یہاں پہ جا سکتا ہے تو یہاں پہ جو ٹوریسٹ جاتے ہیں ہوں موسٹلی آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ ہوں تھوڑا بہت امریکہ کے لوگ آتے جاتے ہیں لیکن میرا حساب سے تو یہ سی ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے سو میں سے ایک ہزار میں سے ایک لاکھ میں سے ایک جو سائد ہی نیرو گیا ہو یا پھر کربتی گیا ہو اگر کوئی سبسکرائبر ہوگا جو کس کا کوئی پرچپ گیا یا پھر کوئی دوست جار گیا ہوگا فریسپک آئیلنڈ میں نیوزیلینڈ آسٹریلیا چھوڑ گئے تو مجھے ضرور بتائے گا تو کیونکہ ایک سبسکرائبر میرا گیا تھا دوستو مجھے بتایا تھا تو آپ کا بھی اگر کوئی ہوگا میرا حساب سے تو ایزی ہے کہ بہت کم لوگ آتے ہیں یہاں پہ گھومنے کے لیے کیونکہ یہ جو کنٹری ہیں ان کا جو فیر ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جتنا فیر آپ یہاں لگاؤ گا اتنے میں آپ یورپ میں چھ ساتھ آٹھ دست دیز گھوم سکتے ہو بہت آرام سے تو یہاں اور دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا سے آپ کو کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ملے گا یا آپ اسیا میں کسی بھی کنٹری سے آپ کو ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ملے گا ٹوالو کے لیے نائرو کے لیے آپ کو سموہ کے لیے گربتی کے لیے تو ان کا جو ائرلائن ہے وہ ویکلی ائرلائن جلتا ہے جو کہ آپ کو آسٹریلیا سے نیوزیلینڈ سے یا آپ کو فیجی سے ہی ملے گا تو اگر آپ فیجی آسٹریلیا نیوزیلینڈ جاتے ہو تو وہاں آپ فلائٹ لے سکتے ہو لیکن اگر سوچو کہ انڈیا سے آپ کو مل جائے تو انڈیا سے آپ کو کوئی فلائٹ نہیں ہے انڈیا کیا دبائی کوئی کسی بھی ایسیا کے کسی بھی دیش سے آپ کو منگلہ دیش انڈیا نائپال کسی بھی دیش سے آپ کو یہاں کے لیے فلائٹ نہیں ملے گا تو یہ ایسے دیش سے جہاں پہ کرونا کا کوئی پانیڈیمک نہیں ہے کوئی کیس نہیں ہے کوئی بھی کرونا پوزٹیپ نہیں ہے تو فرنڈز امید کرتا ہوں یہ انفریشن آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو اس کو سیئر کریے گا لائک کریے گا اور ساتھ سسکرائب کریے گا اور ہمارے وارپسپ اور ہمارے فیس بک روپ سے ضرور جائے گا تب تک لیے بھائے ٹیک کیا دھانیوال تھینکیو سو مچ